کہ لوگ بھی بندوقوں کے نیچے ہیں کیوں آپ نے ویٹرنز کو اٹھا لیا ہے آپ ویٹرنز کے گھروں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں کیوں کیا کیا اس نے انہوں نے ملک کے لیے سرب نہیں کیا تو پھر جب وہ فوجی آپ کی نگاہ میں فوجی نہیں ہے ان کی قربانی غازیوں کی قربانی نہیں ہے تو آپ اپنے یونی فارم کا روپ ہم پہ کیا پھر ڈالتے ہیں عدل کریں نا آپ اداروں کے عرباب اختیار ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں اگر وہ کردار لیس ہوں تو قوم کی ڈریکشن خراب ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا میں پوری کائنات میں کردار کے بیس میں مانا گیا ہم سردار انبیاء کو ماننے والے ہیں اور اداروں کی پرفارمس سے اور چند سیاسی سامری مذہبیوں کی وجہ سے توہین رسالت ہو رہی ہے ابھی جو بی بی بشرا کا کیس کا فیصلہ ہوا وہ سرہ سر توہین رسالت ہے توہین خوران ہے اللہ نے کہا عورت قواہی دے اور اس کا فیصلہ میں کروں گا اللہ کا فیصلہ بھی آپ بندوں سے اپنے ہاتھ پہ لے رہے ہیں یہ شرناک آہر شیم یہ شرناک آپ تو ہماری چادروں کے محافظ تھے ہم تو بے خبر سوتی تھی کہ ہماری چادریں محفوظ ہیں ہم نے انڈیا سے علیت گی لی تھی کہ ہم اپنے پردوں میں جییں گی ہمارے سر کی چادریں محفوظ رہیں گی لیکن ہم نے دیکھا عثمان ڈا کے گھر میں خس کے ان کی ماں کی گریبان کو چاک کیا گیا آلیا حمزہ کے گھر خس کے انہیں بے نکاب کیا گیا بچیوں کے جیلوں میں بچیوں کے ڈبٹوں کو اور کپڑوں سے انہیں بے چاک کیا گیا کیوں کیا گیا سزا بھی دو اگر آپ نے سمجھنا تھا کیونکہ کوئی غلطی ہے آپ لوگوں میں کوئی قانون کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقہ نہیں آپ تو انتقامی کاروائی صرف کرتے نظر آ رہے ہیں آپ فیرون کی طرح نمرود کی طرح دھراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ شرم ناک ہے اگر آپ کی بندوقوں کے نیچے یہ پاکستانی جھک بھی جائیں انٹرنیشنل لوگ آپ سے کوئی انویسمنٹ نہیں کریں گے آپ کی خیانت کی وجہ سے آپ کی عدالتوں کی نکارہ کارک کردگی کی وجہ سے پوری دنیا کا میڈیا آپ کو فوکس کر رہا ہے آپ کے مین دنیا میں بن رہے ہیں گاڑیوں کے پیچھے مین بن رہے ہیں پاکستان کی افواج کے اور پاکستان کی عدالت کے ہمیں شرم آتی ہے ہم وہاں رہتے ہیں پاکستان کی وجہ سے ہم ہیں پہلا ہمارا حق پاکستان ہے ہمیں کبھی دوسری شریعت میں ہم نے فخر نہیں کیا ہم نے اپنی گاڑیوں میں جھنڈا پاکستان کا لگایا ہوا ہے ہم نے اپنی گاڑیوں کے اوپر پیچھے سٹیکر پاکستان کے لگائے ہیں کبھی فوجیوں کے بھی لگائے ہوتے تھے سائن لیکن ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں لوگ ہمیں کہیں گے جو تمہارے پردے چاک کرتے ہیں وہاں انڈین بھی بیٹھے ہوئے ہیں پانگلہ دیشی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سوال کرتے ہیں ثبوت دیتے ہیں آپ ہمیں کچھ ثبوت دے سکتے ہیں اپنی صفائی کے لیے ہم آپ کو دیفرین کریں میں اسی کے سرے اپنی قوم کا شکر اور آپ لوگوں نے ڈٹ جانا ہے اپنے منڈیٹ کے آگے آپ پاکستان کو حقیقی ازادی کی طرف بڑھنا ہے ایک پاکستان بنے گا یہ نہیں ہوگا یہ فوجیوں کی کلونی ہے یہ پولس والوں کی کلونی ہے یہ نہیں ہوگا یہ فوجیوں کے بچوں کے پار کے باہر لکھاؤ کہ سیولین بچے جانیاں کتنا شرمناک ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں امت بنایا آپ نے رسول کی امت کے ٹپڑے کر دیا قائد اعظم نے ہمیں قوم بنایا آپ نے قائد اعظم کی قوم کے ٹپڑے کر دیا یہ تو بریٹش کا فارمولا ہے تو پھر آپ کہیں پھر آپ کہیں آپ ان کے دست شکت میں ہیں آپ ہمارے ہی گئے میں اس لئے میں اہداروں کو کنگی اپنا قبلہ سجدہ کریں آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس قوم نے بنایا تھا اس قوم کا شکریہ ادا کریں یہ آپ کے جسم پر پولس ہے یہاں فوج کی وردی ہے یہ اس قوم کی دی ہوئی ہے یہ بھوکے رہتے ہیں یہ میڈیارٹ ہیں ان کے گھروں کو پینٹ نہیں ہوا آپ ملا میں کس ضمیر سے رہ لیتے ہیں ہم اوورسیز یہاں انویسٹ اس لئے کرتے ہیں کسی کا واتر پمپ لگا دیں کسی کے گھر کو چونہ لگا دیں کسی کے گھر دیوار اٹھا دیں کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں کسی کے بچے کی سکولوں کی فیس لگائی ہوئی ہے آپ کے ضمیر پر چوٹ نہیں پڑتی آپ آپ کو ریاست کہتے ہیں اور پھر ساتھ کہتے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے ایسی ماں ہوتی ہے میں نے تو بچپن سے دیکھا ماں خود بھوکی رہ کے اپنی اولاد کو کھنا دیں تو آپ لوگوں کو بھی ٹرانسپیرنٹ فیصلہ کرنا ہے آپ کو حقیقی ازادی کی طرف بڑھنا ہے اداروں کی قید و بند کے بانڈریز کو کراس کرنا ہے آپ نے انہیں بتانا ہے آپ ہمارے ادارے کے آپ کو ہمارے انڈر رہنا ہے ہمیں آپ کو نہیں نہ صرف کام کو پہلے ادارے کا رون کے اندر آئے پھر اس قانون عوام کو قانون یہ کیا بات ہو ایک منسٹر کا جرنل کا بچہ جا رہا ہے ٹریک کا سگنل توڑتے میں جا رہا ہے گاڑی کی پلیٹ نہیں ہے تو اسے ٹریک پولیس جھک جھک کے سلام کر رہا ہے اور ایک عام ٹیکسی ڈرائیور چاہ رہا ہے تو اسے اس نے پانٹ میرے سامنے سات ہزار کی ٹکٹ دے دی جس کی ساری دن کی مزدوری بھی سات ہزار نہیں ہوگی یہ دو پاکستان نہیں چلیں گے چاہے کتنا خون بیچ ہے مرنا تو ہے نا شہادت بھائیوں اسی کو کہتے ہیں شہادت جان بھی یہ بغیر نہیں ملنی ہمیں چورن بیچا گیا تھا مذہبی لوگوں نے کہا تھا کہ شہادت جہاد یہی جہاد ہے اور یہ اتنی قابل قوم ہے اس نے بغیر فوج کے بغیر پولیس کے بغیر خون بھائے پاکستان بنایا تھا مجھے اپنے بیٹے بھائیوں پہ امید ہے بغیر خون بھائے ہم لوگ پاکستان کو بچائیں گے اور اگر کسی نے اپنے ہی آمین